لیلت الجائزہ یہ عید کی رات والی عبادت کو کہتے ہیں عام طور پر یہ چیز ہمارے ہم مشہور نہیں ہے اور ہم تاک راتوں میں عبادت کر کے جیسے جو ہے وہ تھک سے جاتے ہیں اس لئے یہ رات ہماری لیکن اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے اور عنامات کی رات ہے اور یعنی حدیث شریف میں آتا ہے من احیا لیلتی العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب کہ جس نے عید کی دونوں راتوں کو عبادت سے زندہ کیا تو جس دن یعنی قیامت کے دن جس کی دہشت سے لوگوں کے دل مرے وے ہوں گے اس دن اس کا دل مراوہ نہیں ہوگا بلکہ ہشاش بشاش ہوگا اور چونکہ یہ خوشی کی رات ہوتی ہے تو عام طور پر شیطان ہم پر زیادہ حوی ہو جاتا ہے اور اس رات میں دیکھا جاتا ہے کہ آدمی مارکیٹوں میں جاتا ہے اور جو عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ترابی بھی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کا احتمام کریں کہ زیادہ تو نہیں تو تھوڑا ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے عام شب خدر میں اگر آپ نے تین گھنٹے چار گھنٹے عبادت کی تو اس رات میں ہم کم از کم جو ہے وہ ایک ہاتھ گھنٹہ عبادت کر لیں سونے سے پہلے کر لیں یا تحجد میں اٹھ کے کر لیں تو یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس رات کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے جائزہ عربی میں انعام کو کہا جاتا ہے کیونکہ پورے مہینے مومنین نے محنت کی تو اب یہ رات انعام والی رات ہے اور پھر جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عید ہے یہ عید تو ایک عارضی عید ہے اور عارضی خوشی ہے اصل تو ایمان والے کی عید جب ہوگی جب اس کی اسلام پر موت آئے اور کلمے کے ساتھ دنیا میں جائے اور اصل عید تو اس کی اس دن ہوگی اس لئے ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ جیسے تُو نے ہمیں یہ عارضی عید عطا فرمائی ایسے ہی یا اللہ تُو ہمیں حقیقی عید عطا فرما اور جب دنیا سے ہم جائیں تو کوئی گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ہو ہلکے پھلکے ہو کے جا رہے ہوں اور اللہ بھی خوش ہو ہم سے اور ہم بھی اللہ کے پاس جانے پر خوش ہو اور پھر جب عید کا دن آتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی عید کے دن مسلمانوں پر عید کے مجموع پر فخر کرتے ہیں اور عید کے مجموع سے خوش ہوتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز ہم عیدگاہ میں پڑے مجمع زیادہ ہو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی عیدگاہ ہو جاتی ہے لیکن جو عید کی ایک اپنی شان ہے نا وہ عیدگاہ میں نظر آتی ہے اور پھر عید کی نماز ہم وہاں پر پڑھیں اور پھر اللہ تعالی جب ان مجموع کو لیکھتے ہیں تو جو ہے وہ فرشتے جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے اور پھر وہ لوگوں سے مخاطب کرتے ہیں جس کو ہم سن نہیں سکتے کہ اے لوگوں چلو اس کریم بارگاہ کی رب کی طرف جو بہت عطا کرنے والا ہے اور پھر اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرما کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے بتاؤ جو ہے وہ میرے بندے کس لالش میں میرے پاس آئے ہیں تو فرشتے ارز کرتے ہیں اللہ کوئی لالش نہیں ہے تو اللہ تعالی خوش ہو کے کہتے ہیں میرے بندوں مانگو مجھ سے جو مانگو گے میں عطا کروں گا اور اللہ تعالی اپنی عزت کی بڑائی کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتے ہیں میرے بندوں آج کے اس اجتماع میں جو تم مجھ سے اپنی دنیا کے بارے میں مانگو گے آخرت کے بارے میں مانگو گے قبول کروں گا اور دنیا کے بارے میں مانگو گے تو جو ہے وہ میں اس میں دیکھوں گا کہ اس میں حکمت کیا ہے دینے میں حکمت ہے یا نہ دینے میں حکمت ہے تو اللہ تعالی بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی جو فرشت جو اس امت کے مومنین کو دیتے ہیں انعامات وہ ان کو دیکھ کے فرشتے بھی بہت خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اسرات میں بھی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ تعالی عید کے دن اپنے بندوں کو انعامات دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی وہ انعامات لینے کی توفیق عطا فرمائے